اسلام علیکم ناظرین ہم لوگ منڈی کی طرف جا رہے ہیں اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے وہاں چلکے ہم آپ کو منڈی کی صورتحال دکھائیں گے اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بارش بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور ہم منڈی کی طرف آئے ہوئے ہیں ویلوگ بنانے کے لیے اور جانور کھڑے ہوئے ہیں اور بارش میں بھیگ رہے ہیں اور اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے یہاں پہ آگے کہ ریٹ کیا ہے جانوروں کے معلومات بھی کریں گے اور آپ کو ہر چیز بتائیں گے ہم کہ بارش میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں منڈی کے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کیچرڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ اور سردی بھی لگتی ہے جانور کو لازمت بیمار بھی ہو جاتے ہیں جانور اور اب یہ جیسے کہ اب یہ بیوپاری جتنے بھی یہ لے کے جاتے ہیں جانور ان سے بھی ہم نے پوچھا تو جیسے یہ بتا رہا تھا کہ گاڑی فس جاتی ہے ہماری اور پھر نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جانور نے اس کے ریٹ اب ہم نے پوچھا اس سے تو ابھی ڈھائی لاکھ روپے تین لاکھ روپے ابھی بھی ریٹ اتنے زیادہ بتا رہے ہیں کیونکہ بارش کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ریٹ کم ہو جانے چاہیے کیونکہ منڈی کی حالت بہت خراب ہو چکی یہ د دیکھا پانی جگہ جگہ اتنا پانی بھرا ہوا ہے کہ آپ کو ایک ایک فٹ ڈیڑھے دو دو فٹ پانی بھرا ہوا ہر جگہ پہ اور کیچڑ اتنی زیادہ ہے تو یہی حال کیچڑ کا ہے اور ابھی ہم نے بہت لمبی منڈی میں راؤنڈ لگایا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جانور ابھی ہم اس کے ریٹ معلوم کرتے ہیں بھائی صاحب اس کے کیا ریٹ ہیں بھائی جان سات لاکھ کا ہے یہ سات لاکھ تو بہت زیادہ مانگ رہے ہو کیا شعبازی کی نہیں تھوڑی لینے ہم نے بھائی یہ تو قرمانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں ہم سات لاکھ نہیں نہیں بھائی نہیں آگے چلتے آگے دیکھتے ہیں ناظیم اور جانور دیکھتے ہیں اس کی تو مزن بھی نہیں لگ رہا کہ یہ سات لاکھ کا ہوگا بلکل بھی بلا وجہ اتنے ریٹ ابھی بھی وارش ہو رہی ہے کیچڑ ہو رہا ہے بیمار ہو رہے ہیں جانور پھر بھی ان لوگوں نے اپنے ریٹ رکھے ہوئے ہیں بس اپنے پتہ نہیں ک کون سے کہاں کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں جانور کا وزن دیکھیں یہ بتا نہیں اللہ رحم کرے ہم سب کے حالوں پہ ہر جگہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہے کہ اس کے ریٹ اس کے بھائی صاحب اس کے کیا ریٹ ہے آٹ لاکھ روپے جانور کا وزن نہیں ہے جتنا جتنے ریٹ یہ مانگ رہے ہیں یہاں پر اور منڈی کی حالت اتنی خراب ہوئی بھی ہے پارش میں جانور بھیگ رہے ہیں اور اتنا برا حال ہوا ہوا ہے یہاں پر اور ابھی بھی ریٹ یہ ہے نا آسمانوں پر ان لوگوں نے اپنے ریٹ رکھے ہوئے ہیں وزن تو دیکھیں جانور کا اچھا وزن ہے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں آدمی ویسے ہی ریٹ رکھتا ہے کیونکہ غریب آدمی تو سوچ ہی سکتا ہے خالی اللہ طلب اس کی نیتی قبول کر لیں باقی یہ کہ قربانی تو بہت مشکل سلسلہ ہوتا جا رہا ہے اپنی مہنگائی ہوتا جا رہی ہے اب ایک جو نارمل چلنے آپ لاکھ دیڑ لاکھ کا جانور سمجھ لیں دو لاکھ کا سمجھ لیں اس کے آٹھ آٹھ پائنٹ پائنٹ ساکھ روپے یہ تو انف ہو گیا ہے